اسلام علیکم دوستو میں ہوں سلیم دلدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں سلیم دلدہ بھی بہو آج ہم جس ملک پہ بات کریں گے وہ یورپ کا سب سے پابر فول ملک ایکانومی کے لحاظ سے جہاں میں بات کر رہا ہوں جرمانی کی اس وقت دنیا کا چھتھے نمبر پہ ایکانومی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک جو ہے وہ جرمانی ہے لیکن جرمانی میں اس وقت لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ کلد ہے جرمانی اس وقت سفر کر رہا ہے ورکرز کو لے کے کیونکہ ان کے پاس کل ورکرز کی کلد ہے تقریباً چھے لاکھ تیس ہزار ورکرز جو ہے وہ ان کے پاس کم ہے کیونکہ وہاں پہ کام اور جو بکنسی بہت زیادہ ہے ایک اندازے کے مطابق تقریباً نائن ہزار کمپنیز ایسی ہیں جہاں پہ ورکرز کی ضرورت ہے تو اس لیے جرمانی نے جو ہے اپنی امیگریشنل لوگوں میں تھوڑی نرمی کی ہے اور چھے لاکھیس ہزار جو بکنسیس کے لیے انہیں نیا قانون پاس کیا ہے جی دوستو سی سنا آپ نے لاکھوں لوگوں کی جو ہے وہ جرمانی کو ضرورت ہے جو سکلڈ ورکرز ہیں جس میں آپ کے آئی ٹی کے سپیشلیسٹ ہیں سائنٹسٹ ہیں اور رینٹسٹ ہیں ایگری کلچر کے شعبے سے ہیں اگر آپ اور اس کے اندر جو ہے وہ ٹانسپورٹ ہے اور میڈیکل کے جتنے شعبے ہیں اگر آپ سکلڈ ورکر ہیں تو جرمانی میں آپ جو ہے وہ آ سکتے ہیں کام کر سکتے ہیں اپنا جو بیٹر فیچر بنا سکتے ہیں تو دیر نہ کریں آپ جو ہے وہ اپلائی کریں اور اپنے بیٹر فیچر کے لیے ضرور آئیں جرمانی میں آنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ اتنہا بہت اچھی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا ہے تقریباً ساڑھے بارہ یورو منیموم ایک گھنٹے کا جو پے کرتے ہیں تو اگر آپ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں تو تقریباً سو یورو ایک دن کا آپ کما سکتے ہیں یہ منیموم ہے جیسے کوئی اگر فائدہ درہ کا کام ہے تو اس میں منیموم آپ کو پے ملتی ہے اس کے علاوہ پندرہ بیس پچیس یورو گھنٹہ بھی جو ہے وہ جرمنی میں دیا جاتا ہے تو اگر آپ ہینے میں بائیس دن یا چوبیس دن کام کرتے ہیں تو تقریباً یہ پچیس سو تین ہزار یورو بنتا ہے پیسوں میں اگر پاکستانی پیسوں میں اس کو تنورٹ کریں تو ماشاءاللہ اچھے خاصے پیسے بنتے ہیں خرچے کا اگر دکھا جائے تو وہاں پر خرچہ بھی کافی ہو جاتا ہے تقریباً ایک تھاؤزنڈ یورو اگر آپ کی رہائش اچھی ہے ایک تھاؤزنڈ یورو میں جو ہے وہ آپ مہینہ جو ہے وہ آپ کو گزر جاتا ہے تو تھاؤزنڈ اگر نکال لیں تو تھو تھاؤزنڈ یورو بھی اگر آپ کو بیشتا ہے تو تقریباً چھ سات لاکھ جو ہے وہ اچھے خاصی اماؤنٹ ہوتی ہے جو پاکستان کے حالات ہیں تو آپ ضرور اپلائٹ کریں اور جو چھ لاکھ یا دس لاکھ یا جتنے لوگ بھی جنمن میں آئیں گے ان میں سے ایک آپ بھی لازمی ہونے چاہیں کیونکہ جو جو آؤٹ آف کنٹری لوگ رہ رہے ہیں یہی پاکستان کا سرمایہ ہے پاکستان کی فل اکانومی جو ہے وہ اس سے ڈبل تریپل جو ہے یہ کورنل کمار کی جو ہے پاکستان میں بیشتے ہیں جی یہاں میں بتاتا چلوں کہ جرمنی میں اٹھانہ سال سر پینتیس سال تک کے جو نو جوان جس کو یوت کہتے ہیں پیٹی آئی والے یوت اکثر یوز کتے ہیں تو یوت کی بہت زرورت ہے جی جرمنی میں آئیں پاکستان میں موٹر سیکلان دے ریسہ دے نیاں دے کم آرنیاں چھاڑ دے کہ وہ تھے جڑا چوکا نکھلو گے پونڈیاں نیاں چھاڑ دے کہ باہر آؤ ابے سالے تبھی میرا محب کنے ہو گوشے میں ادھو دھو نکھو محنت کرو اور اپنے جو ہے وہ گھر کر خرچہ اٹھائیں ریسپونسیبیلٹی لیں گھر والوں کے لیے کئی کام کاج کریں بیسے کمائیں اپنا بیٹر فیچر بنائیں یہ جو شعبہ جات میں نے بتایا ہیں جن میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا ویزہ لگ جاتا ہے تو یہ میکسیمم خور یئرز کا ہوتا ہے چار سال تک آپ جو ہے وہ ریگلر جرمنی میں کام کر سکتے ہیں اگر آپ سکلڈ بڑھ کر رہے ہیں کہنے نے ہاتھ دا ہونے جڑا نا وہ ضرور ہونا چاہ رہے ہیں جدے کل ہاتھ دا ہونے رہے نا وہ کبھی بھی مار نہیں کھا رہے ہیں اس واسطے جیڑے بندے کل ہاتھ دا ہونے رہے وہ ڈاکٹر رہے سائنٹلسٹ رہے آئیٹی سپیسلسٹ رہے یا اگری کلچر دے شو بیچ کوئی انقلاب بربا کر سکتا ہے تو ضرور اپلائی کریں اور اٹلی کی طرح جرمنی بھی ہر سال جو ہے وہ ورکر جو ہے مانگواتا ہے دوسرے کنٹریز سے جس میں پاکستان بھی شامل ہے لیکن ان لوگوں کو سکل ورکر چاہیے ہوتے ہیں تو سکل ہونا بہت ضروری ہے یہ دور بھی سکل کا ہے آپ اگر ریگولر بھی کام کرتے ہیں تو پچیس سو سے تین ہزارہ رام سے کمال سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ یہ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ اوور ٹائم کام کرتے ہیں تو اس کا پچیس پرسنٹ جو ہے آپ کو ایکسٹرا ملتا ہے اور اگر آپ رات کو کام کرتے ہیں تو اس کا بھی پچیس پرسنٹ جو ہے وہ ایکسٹرا ملتا ہے فائر اگر آپ پندرہ یورو گھنٹا لے رہے ہیں اور پچیس پرسنٹ اس کا ایکسٹرا ملتا ہے تو پانچ یورو جو ہیں وہ تقریباً آپ کو ایکسٹرا ملتا ہے چار یورو یا پانچ یورو تو تقریباً وہ بیس سو یورو بن جاتے ہیں تو ڈیٹھ سو یورو اگر آپ کی ایک دن کی انکم ہے تو بیس دن کام کرتے ہیں پینٹس سو چارہ ہزار یورو بنتا ہے تو ماشاءاللہ اچھی خاصی اماؤنٹ ہے اور وہاں پہ جو ورکرز کے جو حقوق ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں تو آپ لازمی اپلائی کریں اور یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں کیونکہ اپورچنٹیز جو ہیں وہ بہت کم ملتی ہیں ایک سواللہ بہت زیادہ کیا جاتا ہے وہ یہ کہ جرمنی اور اٹلی کو آخر ورکرز کی کیوں ضرورت پڑتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جرمنی اور اٹلی جو ہیں یہ سب سے بڑے یورو میں دو ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ old people زیادہ ہیں مطلب پاکستان میں اگر یورت کا دیکھیں تو وہ 65 سے 70% ہیں اور یہاں پہ جو old لوگ ہیں وہ تقریبا 90% کے around about ہیں اس لئے ان کو young workers کی کافی ضرورت ہوتی ہے لیکن young workers وہ نہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا language آنی چاہیے آپ کو اور اگر لائسنس ہے تو سب سے اچھا ہے اور آپ کے پاس skill ضرورت ہونے چاہیے skill کے بغیرد ہے وہ آپ کا گزارہ جتنے آپ سکلڈ ہیں اتنے ہی زیادہ آپ کو اچھی انکم ملے گیا تو ایسی مزید اچھی ویڈیوز اور current affairs پہ بات کرنے کے لئے آپ جو ہے میرا چینل دیکھتے رہیں اور مزید انفرمیشن آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گے تو چینل کو پلیز رور سبسکرائب کیا کریں میں نے دیکھا ہے کہ لاشٹ ویڈیو پانچ سو لوگوں نے دیکھیا جس میں سے ایک ایبن پانچ لوگوں نے سبسکرائب کیا ہوگا تو سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اس طرح جو ہے میری بھی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اپریشیشن آپ کی تو شکریہ ملتے ہیں اگلے بھی لوگ میں اللہ حافظ